موسیقی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے آج ہماری گفتگو آئس لینڈ کے حوالے سے ہے آئس لینڈ میں چاپس کے مواقع موجود ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بہتر اور موثر انداز سے ان چاپس کے لیے آپ اپلائی کریں اور یہ بات سب سے مسترد ہے کہ first deserve than desire اور دن کی روشن صبح میں خواب دکھانے والے آپ کو زیادہ تر وہ طبقہ ملے گا جو یا تو محض ویوز لینے کے لیے ویلاگ کرتے ہیں اور آپ سے تسلسل سے جھوٹ بولتے ہیں یا ان کا کاروبار یہی ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیبات سے آپ کو اپنی طرف سے متوجہ کر سکیں بلکہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے جب جب پوچھتے ہیں کہ جی فلاہ صاحب کا تو آپ نے ویلاگ دیکھا ہے وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو بہرحال یہی بات ہوتی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہی جھوٹ بول رہے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بہتر information دیتے ہیں اور information وہ ہونی چاہیے جو سچ پر مبلی ہو جس میں مبالغہ رہی نہ ہو اور آپ جھوٹی امید یا آس نہ بھاندھ لیں بہرحال میں آج آئس لینڈ میں جاب پر گفتگو کرنے سے پیشت مختصر سا آئس لینڈ پر تک کا تعرف کروا دوں آئس لینڈ شمالی بحر اوکینوس اور اورکیٹک سمندر کے درمیان بحر اوکینوس کے کنار جزیرہ نمہ ایک ملک ہے لیکن ثقافتی اور سیاسی طور پر یہ یورپ سے جڑا ہوا ایسا ملک جو اس خطے کی سب سے کام آبادی کا حامل ہے لیکن بہت امیر ملک ہے اس کی آبادی دوہزار چوبیس کی مردم شماری کے مطابق محس انتالیس لاکھ اکانوے ہزار ایک سو انانوے تھی اور اس کے حسن کو برفانی دریا جو نشیب سے سمندر میں گرتے ہیں کو دیلاویز بنا دے دے ہیں یہ دنیا کی سب سے ہیپی ایس سیاست ہے جہاں کے لوگ اپنی ریاست سے اپنے سماج سے بہت مطمئن ہے اور خوش ہے اس کی کرنسی جو ہے وہ کرونا ہے تاریخی حوالوں سے اگر بات کی جائے مختصر سا میں تعرف کروا تو تاریخی حوالوں سے آئس ٹینڈ پر بہت سے نشب و فراز آئے ابتدا میں تو اس کی اپنی پارلیمنٹ بھی تھی اور حکومت بھی تھی لیکن تیرمی صدی ایسیو میں یہ ناروے کا حصہ بنا دیا گیا اسے پھر اٹھانہ سو چودہ میں ڈنمارک نے اپنا اس پر تسلط قائم کر لیا انقلاب فرانس کے پھر اثرات اس پر منتیج ہوئے تو قومیت اور آزادی کی تاریخ یہاں کی عوام کا جذبہ بن گیا بہرحال آئس ٹینڈ نے انیس سو ستارہ جون نینٹین فورٹی فور کو بطور آزاد ریپبلک ملک کے طور پر اس نے اپنے آپ کو تسلیم کروایا یہ نیٹو کا وہ وحد ایسا ملک ہے جس کی کوئی بڑی فوج نہیں اور باقاعدہ فوج نہیں ہے بلکہ ہلکی ہتھیاروں سے لیس ان کی کوس گارڈ ہے جو ملک کی سردو کی حفاظت کرتی ہے یہاں موسم کی بات کی جائے تو زیادہ سن زیادہ درجہ حرہ تیس سنٹی گرد تک ریکارڈ کیا گیا موسم سرمہ میں منفی بائیس تک رہتا ہے اگر اس کی معاشیت پر نظر دوڑھائیں تو دوہزار تئیس کا جی ڈی پی کا تخمینہ ٹوینٹی سیون بلینڈ ڈالر تھا اور پر کیپٹل سکسٹی نائن تھازنڈ ایٹی تھرڈی تھری ایٹھ ہیٹھہنڈ تھرڈی تھری انتر ازار آٹھ سو تیریس پر کیپٹل ڈالر پر کیپٹل انکم ہے یہاں آئس نیڈک کی زبان بولی جاتی ہے اب یہاں آئے یہاں پر کون سے ایسی جابز ہیں جو آپ کے لیے کشش کا باعث ہے لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہاں سات قسم کے اقسام کے ویزیو ہوتے ہیں جن میں ایک تو ٹرانسک ویزا ہے دوسرا ٹورسٹ انویسٹر ویزا ہے تیسرا بزنس ویزا ہے چوتھا کلچر سپورٹس انتر ریلیجیس ایوٹ ویزا ہے اور مذہبی لوگ ہیں نا ان کا تو کوئی ایوٹ ہے تو ان کو بھی ویزا مل سکتا ہے اور پانچمہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ویزا ہے اور چھٹا لانگ سٹے ویزا ہے اور ساتمہ ڈیجنل نومیٹ ویزا ہے یہ آئی ٹک سے لوگ جو وپستہ ان کے لیے ہے اور چونکہ آپ کا موضوع جاب سیکھ پر اپنی وقت پرمٹ ویزا ہے اس لیے میں اسی پر بات کروں گا آئس لینڈ میں جابز کی حاصل کرنے کی بنیادی اور اہم شرط آئس لینڈ سے تعلق رکھنے والے کمپنی یا ایمپلیر کی طرف سے جاب آفر ہے جو آپ کی سکل آپ کی ایجوکیشن آپ کی دوسری خصوصیات کی وجہ سے آپ اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ جاب آفر ضرور کرتا ہے جاب آفر حقیقت پر خود کو بیچنا ہے خود کو پیش کرنا ہے خود کو اپنی صلاحیتوں کو ایمپلیر کے سامنے اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ وہ آپ کو اپنے کے لیے ناگزیر سمجھ لے اور آپ کو جاب آفر کر دے اس لئے آپ کے پاس بہترین ایسا رزیموں ہونا چاہیے جو کسی بھی نویت کی مجسر جاب اور ایمپلیر کی تقاضوں کو پورا کر سکے شاہد رہے یہ جاب آفر سو فیصد آپ کے مہیا کردہ ان ڈاکومنٹس دستویزات اور رزیموں کی بنیاد پر ہوتا ہے جو آپ پیش کرتے ہیں جاب حاصل کرنے کا یہی وہ فارمولہ ہے جو امریکہ میں بھی اپلائی ہوتا ہے آسٹیلیا میں بھی امریکہ اور یورپ کے تمام ممالک میں یہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے آئیس لینڈ میں جاب کے لیے کی حصول کرنی جو انگلیس زمان ہے وہ مشروعات ہے آئیس لینڈ جو اورپین ممالک کے جاب کے لیے اس لیے بھی کشش کا باعث ہے کہ یہاں بینوزگاری کی شرعہ جو ہے وہ 3.4 پرسنٹ ہے آئیس لینڈ میں ٹورزم کی سنت میں جاب مجرسن ہیں کیونکہ یہاں سیاحت کا ٹورزم کا ایک بڑا ذریعہ آمدن ہے ٹورزم میں ہوتل منیجمنٹ بھی آ جاتی ہے شیف ہے کک ہے کلینر ہیں بٹلرز ہیں ڈش واشرز ہیں ویٹرز ہیں ویٹرز ہیں ان کی بھی بڑی زیمانڈ ہے باربرز کی بھی اس کی ڈیمانڈ ہے ہسپیٹالیٹی کی شعبے میں بھی جاب موجود ہیں جس میں ہاؤس کیپنگ کی جابز یہاں میسر ہیں سٹور اسسٹم، سٹورس مینجر، ویر ہاؤس میں سپلائی چین کی مختلف جابز یہاں آویلبل ہے یہاں موٹر ورکشاپ میں گریجز میں میکینک کی ضرورت ہے الیکٹریشنس وغیرہ کی جابز میسر ہیں اور ریاستی پالیسی میں کیونکہ روجان عوام کی فلاں اور صحت کی پیشن حضر اس کی رہتی ہے اس لیے ہیلتھ کیل سیکٹر میں بھی جابز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یہاں لرسز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے 2018 میں ایک اندازے کے مطابق چار ہزار آٹھ سو ریجسٹرڈ نرسز تھیں اب اس شعبے میں خاصی شارٹیج پیدا ہو چکی ہے اور اس لیے جابز موجود ہے لیکن نرس کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے لیے یورپی یونین کا لیسنس پریکٹس کا حامل ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح انرڈی سیکٹر میں جابز میسر ہیں آئیس لینڈ میں تعمیراتی شعبے میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سیویل انجینئر سے لے کر پرنمبرز تک کی جابز موجود ہیں اس طرح کارواشر کی جابز موجود ہیں اس طرح یہاں ایگلیش کی اور دوسری ایسی زبانوں کے ٹیچرز کی ڈیمانڈ موجود ہے جس میں سکول اور کالجس کو بہت زیادہ وہاں ضرورت ہے لیکن اس جاب کے حصول کے لیے آپ کو ٹوپ فور آئلز اور سیلچا کا حامل ہونا ضروری ہے اس کے لیے میں اتنا ہی ارز کروں گا کہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں ان دنوں دونوں کی جو ورڈ وائیڈ اس کی اہمی جاتی ہے ایسلینڈ کے شہر ریکووٹ پہ ہر طرح کی کاروبار موجود ہیں جابز کا پروٹینشل موجود ہے ایک بات لیکن یاد رکھیں کہ ایسلینڈ جو کہ بہت خوبصورت پورک ہے لیکن بہت مہنگا ہے جہاں سیلریز تو اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن اسی طرح رہائش گائے بڑی مہنگی ہیں یا شہر خورت و روش خاصے مہنگی ہیں ایسلینڈ کے مطالق تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں جاب تراش کرنا مشکل ہے لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں اگرچہ قدر مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں کیونکہ سکنڈ لوگ کے لیے جہاں جابز مجسر ہے ایسلینڈ فیزے کا سکسسفل ریٹ بہت حوصلہ افضاء ہے اگر آپ پروپر ڈاکومنٹس کے ساتھ یہاں اپلائی کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ جاب آپ حاصل کر سکیں گے اب چلتے ہیں جابز کی طرف کون کون سی جاب ہے ایسلینڈ میں دیکھئے کہ یہ ایک ویب سائیڈ ہے وہاں جابز کے حوالے سے آپ دیکھیں اس میں سیلز ایڈوائزرز کی جاب ہے اسسٹینٹ سیلز سٹور مینجر کی جاب ہے کلرک ریکنسلیشنز انٹر کیش آفیس ہے اسی طرح پلمبرز ہیں اور پھر الیکٹریشنز ہیں ڈرافٹس پرسنز ہیں ڈیلیوری ڈرائیور ہے ایڈمیسٹیشن ایگزیکٹیبز ہیں اور آپ دیکھیں جائے فیرانس کے لئے آفیسرز ہیں شیف ہے کلائٹ ہے ایکسپرینس شیٹرز اور اسی طرح آپ مینٹینس انجینئرز ہیں سیلز مارکیٹنگ ایگزیکٹیبز ہیں کارپریٹ لائرز ہیں اور سیلز ایگزیکٹیبز ہیں کی جاب موجود ہے کلینر کی جاب موجود ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا اور آپ دیکھتے جائیں اس کو کہ یہاں شیف کی جاب موجود ہے اور پھر یہاں انٹرنیشنلز ہارس ریسنٹریٹرز پہرحال یہ آپ کی کام کی نہیں ہے جاب تو اسی طرح موبائل آرکیٹیکٹ ہے جنرل انیلیسٹ ہے اسی طرح آپ کے ویئر ہاؤسز کے لئے جاب ہے اب آپ سے اجازت نئے ویڈاگ میں نئی باتوں میں اور میرا نمبر 0304517715 ہے آپ جب بھی چاہیں مجھ سے رابطہ کریں ہمارے پاس ایکسپیٹس ٹیم موجود ہے جو بہتر انداز میں ریزمیں تیار کرتی ہے اور آپ کے لئے جاب کی سیکھ بھی کرتی ہے آپ مجھ سے رابطہ بلکل کر سکتے ہیں اور میں آپ کے علم میں ہے کہ میں فوراً آپ کی فوکول کا پہلی فرصت میں جواب دیتا ہوں اب آپ سے اجازت بسلام